بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس وی فائل کریئٹ کریں گے اور اپنی اس سی ایس وی فائل کے ڈیٹر کو اپنی جاب کے اندر امپورٹ کریں گے ہم اپنی ایکسل شیٹ کی کچھ ڈیٹر کو سی ایس وی فائل میں کنورٹ کرتے ہیں چلتے ہیں اپنی ایکسل شیٹ کی طرف یہ میکروسافٹ ایکسل میں میرے پاس کچھ ڈیٹر پڑھا ہوا ہے پہلے کالوم میں جو ہے وہ سیری سے دوسرے کالوم میں ناردنگ ہے تیسرے کالوم میں ایسٹنگ ہے میں اپنے اس ڈیٹر کو ابھی سب سے پہلے جو ہے وہ سی ایس وی فائل میں سیو کروں گا تو فائل کو اپشن میں جا کے سیو ایس پہ کلک کر کے ہمیں اپنی ڈیسٹوپ اس فائل کو سیو کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام انٹر کرتے ہیں میں اس کا نام انٹر کرتا ہوں پائپ لائن پائپ لائن انٹر کرنے کے بعد یہاں نیچے سے جو ہے وہ save as tribe جو ہے اس میں جا کے ہم نے اپنے اس کے format کو select کرنا ہے csv, delimited کو select کرتے ہوئے ہم نے اس کو desktop پہ save کرنا ہے تو یہ میں اپنی فائل دیو ہے وہ desktop پہ save کر رہا ہوں دیکھیں save پہ click کرنے کے بعد یہ جو option آئے گا اس پہ ہم نے یہاں سے yes کرنا ہے yes کرنے کے بعد اپنی اس file کو close کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے desktop پہ یہ ہماری جو file ہے وہ desktop پہ save ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس card reader کا ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں میرے پاس card reader ہے جس کے اندر ہم نے اپنا memory card insert کر کے اپنے اس card reader کو computer کے ساتھ connect کرنا ہے تو اس طرح ہم اپنا data computer سے copy کر کے memory card دیں اور پھر memory card کو اپنے control میں insert کر کے اپنے data کو import کریں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ہم جو ہے وہ اپنے memory card کو نکال رہے ہیں اس memory card کو ہم اپنے card reader کے اندر ڈالیں گے card reader میں ڈالنے کے بعد ہم اپنے اس card reader کو computer کے ساتھ connect کر کے اپنی csv file اس میں copy کر لیں گے چلتے ہیں پھر سے دوبارہ اپنے computer کے screen کی طرف تو اب ہم نے جو ہے وہ اپنا memory card اس کے ساتھ connect کیا ہوئے یہ دیکھیں جو ہے ہمارا memory card یہاں show ہو رہا ہے تو چلتے ہیں اپنی اس file میں file کے اوپر یہ ہے right click کر کے ہم نے اس کو send to usb drive کرنا ہے تو یہ اس طرح direct ہمارے card کے اندر save ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں اپنے confirm کرنے کے لیے اپنے csc card memory card کی file کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا data جو ہے وہ save ہو چکا ہے یا نہیں دیکھیں ہماری file اس کے اندر save ہو چکی ہے تو اس کو close کرتے ہیں close کرنے کے بعد چلتے ہیں اپنے controller کی طرف controller میں آ کر exchange کے folder کو open کرنا ہے اور from file کے option سے ہم نے اپنی file کو import کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو ہے وہ ہم اپنی file import کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے data جو ہے وہ points کی form میں جو ہے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے تو جو دیکھیں میں نے اپنا format بھی select کی یا ہوا nez csv یعنی northern east ring جو ہے وہ ہمارا format ہے csv file کا تو اس کے بعد next کرنا ہے تو یہاں سے آ کر ہم نے اپنے memory card کو select کرنا ہے memory card sd card جو ہے اس کو open کرنا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہماری file paste ہوئی ہوئی تھی اس کے طرح ہم اپنی file کو select کرتے ہیں file کو select کرنے کے بعد tick mark کے اوپر جو ہے وہ click کریں گے تو ہمارے points import ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں جو ہے دوستو وہ ہمارے 100 points import ہو چکے ہیں تو اپنے ان points کو دیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں edit کے folder میں edit کے بعد points کے option کو open کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں دوستو ہمارے 100 points import ہو چکے ہیں آج کا ہمارا process complete ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی next ویڈیو میں میرے چینل کو subscribe کریں انشاءاللہ میری ویڈیو سے آپ کو پایدہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ موسیقی موسیقی